دوستو ایک شخص بگ بوز کے گھر میں آیا جس کے بارے میں میرے اس کے آنے سے پہلے الگ بچار تھے جب وہ آیا تو میں نے بہت ساری ویڈیوز ان کی دیکھی یوٹیوب پہ اور دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ ایک اور نیا سومی اوم نا بگ بوز کے گھر میں آ جائے لیکن بگ بوز کے گھر میں آنے کے بعد اس کے بھیویر سے اور ان کے اندازوں سے انداز سے تو مجھے سچ میں ان کے لیے میری رسپیکٹ بہت بڑھ گئی اور خاص کر میں بات کر رہا ہندوستان بھاو کی دوستو تو ہندوستان بھاو بگ بوز کے گھر میں آئے تو آنے کے بعد لگا کہ یہ کچھ الگ ہے بندہ بھائیہ خالی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے آپ کسی کے بارے میں ایسا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد یوٹیوب کی ویڈیو بھی میں نے سبھی تو نہیں دیکھی کچھ دیکھی ہوں گی تھوڑی سی جنبے انہوں نے کافی گالی والی دی لیکن گھر میں آنے کے بعد کس طریقے سے ایک تو وہ بندے نے سب سے پہلے گھر کا محول چینج کر دیا گھر میں لافٹر لے کے آیا اب بندہ اور کل انہوں نے سینسیبلی اپنی دکھائی جس طریقے سے عصیم ریاض اور یہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے ایک دوسرے کو فیمیل سے تلنا کر کے کہ تم عورت ہو عورت ہو عورت ہو تو یہ شہفالی زریبالہ نے یہ مدہ اٹھایا یہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ عورت کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو عورت کہنا مطلب عورت کو آپ نیچے دیکھتے ہو کہ عورت ہونا بہت گھٹیا بات ہے گروہ نانک صاحب کہہ گئے ہیں کہ سوکے و مندہ آکیے جت جمع راجان کہ جنہوں نے جس نے پیر پیغمبروں کو راجہ مہراجہوں کو پیدا کیا اس کو برا تم کیسے کہہ سکتے ہو جس کی وجہ سے تم اس دھرتی پہ آئے تو فیمیل کارڈ جو ایک دوسرے کو تم جنانیوں کی طرح کر رہے ہو تو اس میں عصیم ریاض بھی شامل تھا اور وہ تو ہے یہ ارحان خان اور اپنے پارس چھاپنا تو کہہ شروع سے ہی ہے ان کا تو کیا کہنا تو اس میں جب ہندوستانی بھاؤں نے کھڑے ہونے کے بعد اٹھ کے یہ سب لوگوں کو ڈانٹا اور ان کا بینڈ بجائیا کہ بھائیا ایسی کوئی بات نہیں کرنا کہ محلاؤں کی کوئی ٹھیس پہنچے تو ایسا کوئی بھی بات مت کرو ان کو ڈانٹا اور روکا وہ بہت اچھا لگا ڈیفینیٹلی اس اپنے ایک انداز سے اس بات سے اس بہیویر سے انہوں نے دل جیت لیا جنتا کا تو آپ کو کیا لگتا ہے تو ویڈیو کی نیجے کمنٹ کر کے بتائیے گا دیکھتر یہ چینل ہنگری سپیرٹ موسیقا